بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل میں ہوں سوین خان ناظرین اس وقت آج ہم ایک نیڈ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا اہم ایشو ہے سابق عزیز اعظم عمران خان کل پیر کے دن تقریباً تیس تاریخ کو تیس مئی کو کل سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم جو ہے وہ پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اور وہ پیٹیشن یہ ہے کہ وہ جو اس پر کلیریفائید کلیریفیگیشن کے لیے آہ سپریم کورٹ میں درخواست دیار کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچیس مئی کو سابق عزیز اعظم عمران خان نے اس لانگ مارش کیا اسلامباد کی طرف بڑے بہت لوگوں نے پوری ملک میں آہ ان کا ساتھ دیا پورے ملک میں لیکن جو سٹیٹ جو دیشتگردی کی جو پولیس نے جو دیشتگردی کی اس کے خلاف ان کے آہ ورکروں کو مارا پیٹا آنسو گیس اور شل جو ہے پٹھونے جس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ آہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد پھر سابق عزیز اعظم عمران خان نے اپنا لاغ مارک جو ہے وہ تو کچھ دنوں کے لیے چھے دن کے لیے منتبی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ چھے دن کے بعد میں دوبارہ آہو گا تو کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ سپریم کورٹ سے کلیریٹی لے کہ جلسے جلوسوں کے باملے میں تاکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پوری مکمل تیاری نہیں کی تھی اور اب پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں فخر الرحمان ہم اس پر تفسیر کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے تو فخر الرحمان تینکیو وریمچ فرجائنے میں جی سوہیل بہت شکریہ آپ کا فخر کل سابق عزیز اعظم عمران خان آ رہے ہیں جس میں انٹرو میں میں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں اہم پیٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں تو اس پر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن سوہیل آپ بھی سپریم کورٹ کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور میں بھی گزشتہ پچیس سال سے سپریم کورٹ کے معابلات کو کور کر رہا ہوں آپ کو اور مجھے یہ اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ چاہے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو چاہے انٹی رائٹ فورس ہو چاہے پاکستان کی مسلح فواج ہو جو بھی ہیں یہ ریاستی ادارے ہیں اور ان ریاستی اداروں کا کام جو ہے وہ عوام کی پروٹیکشن ہے یعنی کہ عوام کو تحفظ دینا ہے نہ کہ اپنا اپنی جو طاقت ہے وہ عوام کے خلاف استعمال کریں تو جس بیک گراؤنڈ میں عمران خان سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں وہ اپنے اس حق کے لیے آ رہے ہیں کہ آیا ان کو ایک پر امن احتجاج کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے پچیس مئی کو جس پر امن احتجاج کے حق کو انہوں نے استعمال کرنی کوشش کی اس کو جس طرح سے ریاستی اداروں نے اس کو پامال کیا اور جس طرح سے ایکسٹرا جیوڈیشیل پاورز کا استعمال کیا یعنی کہ آپ دیکھیں کیا ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے گھروں کی دیواریں پلانٹ کر چادر اور چاٹ دیواری کی خلاف کرتی کر کر آدھی رات کو ان کے گھروں میں گز جائے یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا انصاب ہے اسی طرح سے جس طرح سے پنجاب پولیس کے اندر گلوں بٹوں کو بھرتی کر کے اور جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جیلوں میں جو گھنڈے تھے اور کالتن تظریموں کے جو لوگ تھے ان کو پنجاب پولیس کی وردیاں پینا کر عوام کے اوپر کھلا چھوڑ دیا گیا جس طرح سے انہوں نے پور امن اتجاج کے لیے نکلنے والے لوگوں کے سر پھاڑے ان کی گاڑیوں کو نقصان پوچھایا اور پولیس جو تھی وہ وہاں پہ موجود تھی اور یہ افراد بھوپے اپنے نقاب لگا کر جس طرح سے پیش آ رہے تھے یہاں تک کہ جو عوامی ریپریزنٹیٹیو ہیں ایمینیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس میں خواتین جو تھی وہ بھی شامل تھیں جس طرح سے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی جس طرح سے انسو گیس کا استعمال کیا گیا بیدرے اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ریاست جو ہے کون سا ریاستی ادارہ جو ہے وہ اس طرح کی طاقت کا استعمال اپنے جو پور امن شہری ہیں ان کے خلاف کرتا ہے پور امن اتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پور امن اتجاج کی کال دی جاتی ہے تو اس وقت پولیس کی ڈپرائیمنٹ ہوتی ہے پولیس جو پور امن اتجاج کو پروٹیکشن دیتی ہے اور اگر اتجاج کرنے والے قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں تو وہ سنتحال کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی جو طاقت کا استعمال ہیں وہ ایک حد تک کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس طرح سے درندوں کی طرح غیشیانہ طریقے سے طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا پچیس مئی کو بلکل ایسا لگ جاتا کہ جیسے پورا پاکستان جو ہے وہ ایک قید کھانا بن گیا اور یہاں پر جنگل کا قانون نافذ ہے باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اقامات آئے تھے کہ راستے کلیر کی جائیں جس طرح سے جگہ جگہ کنٹینر لگا کے ایک عام شہری کی ازادانہ نکلو عمل کا جو اس کی حق ہے اس کو پامال کیا گیا اس کے حوالے سے بھی کوئی ایکسپریلیشن نہیں آئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مقدموں کا یعنی غیر قانونی مقدمیں جو ہیں وہ دائر کیے جا رہے ہیں عام شہریوں کے خلاف ان کی گریفتاریاں بھی جائے گئے جبکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے تھے تو اب سپریم کورٹ کے سامنے عمران خان جو ہے وہ یہ ساری صورتیال ویڈیو ایویڈنس کے ذریعے پیش کرنے کے لیے کل پیٹیشن دائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کی عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کے تحفت کا سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے کل ایک حکومت تھی عمران خان کی آج ایک نئی حکومت ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ ریاستی اداروں کو بالکل یہ سیاستدان اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح کے آپ کے دہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ جو مظاہرین کو جس طرح سے ایک جوزری جو ہے ایک وڈیرہ جو ہے وہ کنٹرول کرنی کوشی کرتا ہے کیا یہ پاکستان کے ریاستی ادارے جس میں پاکستان کی پولیس پاکستان کی دیگر سیکیورٹی کی پورسز اور جس طرح پاکستان کی فوج جو ہے ان کو ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ ایک مظاہرین کی طرح استعمال کر سکتی ہے آرٹیکل ٹو پورٹی پائیو کے تحت جب فوج کو بلائے جاتے تو فوج کا مطلب ہے این ایڈ اوپ سیویل ایڈمیسٹیشن یعنی کہ ان کی مدد کے لیے وہ آتی جائے اور اس کا قطعہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فوج اپنی بلوکیں جو ہے اپنی عوام کے خلاف تان کے کھڑے ہو جائے اور عوام اور فوج جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیں تو یہ سرسر ایک غیر قانونی عمل تھا اور کل سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک بڑی اہم پٹیشن ہوگی جو دائر ہونے جاری ہے اور اس کی پولیس سماج جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنی ہوگی کیونکہ عمران خان کی جانت سے چھے جن کے بعد ایک نئی لونگ مارچ کی کال دیے جانے کا امکان جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا وہ کہہ بھی چکے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا اور جیسے میں آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ جو حکومت ہوتی ہے جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ ریاستی اداروں کو استعمال کرتی ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک سویمٹو کیس سن رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسیس آف پاکستان جسیس امال تام بندیان نے سو مٹو نیوٹس لیا تھا جب حکومت کی جانب سے تقیقاتی اداروں میں جو مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا وہ سو مٹو کیس تھا گزشتہ سامات پر جب ختم ہوئی تو یا ختم ہونے کو آ رہی تھی تو جناب سابق اٹانی جنرل جو تھے عرفان قادر صاحب وہ بغیر نوٹس کے جناب وہ پیش ہوئے روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں وزیراعظم کی جانب سے پیش ہو رہا ہوں اور میں ادانت کی معونت کرنا چاہتا ہوں تو چیف جسیس آف پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم نے تو آپ کی معونت نہیں مانگی ہے اور نہیں ہم نے آپ کو نوٹس کیا ہے یہ کیس تو ہم انڈیویجویل سطح پر ہم نہیں سن رہے ہیں کسی انڈیویجویل پرسنل کو ہم نہیں سن رہے ہیں یا ان کے بارے میں یہ سماعت نہیں کر رہے ہیں ہم تو چونکہ ایک فوجداری نظام جو سسٹم ہے اس میں اس کو فعل بنانے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہم نے یہ کاروائی شروع کی ہے تو ہم تو پرسنل نہیں جانا چاہتے ہم کسی پرسنل کیس میں نہیں جانا چاہتے لیکن عرفان قادر نے کہا کہ نہیں جناب یہ ایک اس وقت دو سیاسی پارٹی کے درمیان لڑائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی نظام ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے پیچھے یہ عدالت ہے تو اس پر چیپ جسرزہ پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ابھی نہیں سن سکتے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو تحریری محروضاتیں ہوا میں دے دیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو دیکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے فخر کے یہ شابہ شریف جو وزیری آزم ہیں ان کی طرف سے ایک طرح سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یا سپریم کورٹ کو فورس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جس کیس میں آپ کو نوٹس ہی نہیں ہوا ہے اور اس کے بطابق آپ جو ہیں اپنا وکیل کو بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ذرا روشنو ڈالیے جی بلکل سوہل میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک آخری جملہ جو پچھلا موضوع تھا اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تین لانگ مارچ جو تھے پی ٹی ایم نے کیے تھے جو کہ اس وقت موجودہ حکومت ہے اور اس وقت کی حکومت نے ان کو مکمل اپنے پور امن اتجاج کی اور لانگ مارچ کی اجازت پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سے حکومت بننے چاہیے ہیں اب آپ کا یہ جو سوال ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے سو موٹر ایکشن دیا کس بنیاد پہ لیا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے آتے ہی جو ایف آئی اے کا ادارہ تحقیقات کر رہا تھا منی لانڈری کیس کی جس میں ڈاکٹر ریزوان جو تھے دیریکٹر ایف آئی اے جو تھے ان کو آتے ہی جو تھی وہ چھٹی پہ جانا پڑا اور پھر ان کا نام جو تھا سٹاپ رس میں ڈال دے گیا اور پھر وہ اللہ کالا کو پیارے ہو گئے اب آیا ان کی موجودہ تھی وہ قدرتی تھی یا جو موجودہ حکومت جو جس کو سیسلیان مافیا کہا جاتا ہے جس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے کوئی دبار تھا جس کے وجہ سے ان کو ہارڈ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے یہ اور پھر اسی طرح سے جو اس کیس میں جو اس وقت موجودہ وزیراعظم ہیں یعنی کہ جس کو پی ٹی آئی قومت جو ہے ان کوٹریٹ کہتی ہے اور وہ کہتی یہ سیسلیان مافیا کا حصہ ہے اب ان کے خلاف جو ہے وہ چالیس عرب روپے کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے اور یہ بیل پر ہیں اسی طرح سے ان کا جو بیٹا اس وقت وزیراعلا پنجاب ہے حمزہ شریف وہ بھی بیل پر ہیں ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسید ہے تو عدالت کو عمران خان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ مداخلت کرے اور عدالت نے سو موتوں کا نوٹیش دیا اور جن لوگ کے نام ای سی ال سے نکالے گئے تھے عدالت نے اس کی تفصیلات مانگی اب یہاں پہ خچیا پیدا ہو گیا کیونکہ اس وقت جو موجودہ وزیراعظم ہیں یہ زمانت پر باہر ہیں اور ان کے خلاف عرب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس ہے انہوں نے جیسے یہ پہلے عدالت کے اوپر انظام تراشی کرتے تھے آپ نے دیکھا مریم اور اگزیب کے بیانات آئے کہ عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھے اور پھر اسی طرح سے مریم سمجھل کی طرف سے بیانات آئے کہ عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات پر نہ پھول جائے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے تو یہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں دھونس بھی جمعی جا رہی ہے اور عرفان قادر صاحب کا سپریم کورٹ میں اس اس خود نوٹس کیس میں اس طرح سا پیش ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم خود عدالت کے اندر بن بلائے جو تھے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ عدالت کے اوپر اپنا اثر وصوق استعمال کریں اور تو عدالت نے بلکل صحیح کہا کہ جب ہم نے آپ کو بلائے نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں سنیں تو یہ بقاعدہ عدالت کو دھمکانے کی کوشش کی گئی اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کوشش کی گئی اور چیف چسیس صاحب نے بلکل صحیح کیا کہ اگر ان کی کوئی معروضات ہیں تو وہ لکھ کر پیش کر دیں اور یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کنسیزر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور جو ریشری جو ہے وہ دوسری طرف ہے جو کہ ریاستی ادارے کے اندر آتی ہے تو یہ دیفرنشیٹ کرنا پڑے گا عدالت کو یہ سپریم کورٹ کو اب یہ بات واضح طور پر کرنی پڑے گی کہ حکومت جب تک قانون اور آئین کے مطابق جل رہی ہے تو وہ اس کو کام کرنے دیا جائے اور جہاں پہ وہ آئین اور قانون سے کی خلاف برزی کرے گی تو ریاستی ادارے بناخدت کر کے اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ کے اس کو روکیں گے یہ ہماری آئین کی تشریح ہے یہی ہمارا قانون کہتا ہے جتنا جلدی سپریم کورٹ اس سوالے سے واضح طور پر انٹرپیٹیشن تشریح کر دے گی اتنا پاکستانی عوام کو بھی رلیف ہوگا اور سپریم کورٹ کی بھی بہت بڑی خدمت ہے اچھا شورٹلی میں آپ سے جواب نہیں چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مظہر بھائی کہ میرے جہاں تک میرا خیال ہے کہ کم از کم کسی بھی حکومت کو بھی یہ باقاعدہ طور پر قانون سازی کرنی چاہیے اس زمن میں کیونکہ اگر جو بھی کوئی جلسے جلوس کرتا ہے تو ان کے لیے ایک خاص اسلام آباد میں ایک خاص جگہ مخصوص کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے عام دورف میں لوگ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے فقر بھائی اگر آپ میرے ساتھ اگری کریں تو یہ بہت اس وقت وقت کی اہم ضرورت ہے دیکھیں اس پاس کے اوپر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بالکل چھیک ہے دیکھیں کتنے دھیاری دار لوگ جو تھے جن کی پچیس تاریک کو جو اپنی ٹیکسی چلا رہے تھے یا اپنا دوسر کام کرتے تھے ان کی روزگار جو تھی وہ متاثر ہوئی میرا خیال میں اگر کوئی آپ تخمینہ لگائیں تو شاید جو ہے نا عربوں میں بات جائے وہ دھیاری دار بندہ جو تھا اگر وہ ہزار دوزار پہ دن میں کماتا تھا تو وہ بچارہ محروم ہو گیا اس کی نقل و حرکت جو تھی آزادانہ طور پر اس کا جو حق تھا گھننے پھرنے کا وہ جو تھا پامال ہوا ہے اسی طرح سے آخری بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہسپتالوں کو نہیں جا سکے لوگ سکول کو نہیں جا سکے کالیجز کو نہیں جا سکے تعلیم متاثر ہوئی تو اینی آو یہ آپ کی تجویز اچھی ہے اور میں نے آپ کو جیسی کہا کہ جب تک احتجاج پور امن ہے تو اس کو علاو کرنا چاہیے ہاں جی ناظرین تو شاید وہاں پہ فخر صاحب کے ہاں نائٹ چلی گئی ہے تو ناظرین یہ ہمارا آج کا شو امید ہے آپ کو پروگرام پسند آگیا ہوگا نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری انتماس ہے کہ فخر آپ دوبارہ آگئے میں تو پروگرام کلوز کر رہا تھا تو ناظرین یہ تاج کا ہمارا شو اور امید ہے آپ کو پروگرام پسند آگیا ہوگا تو جو جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو اپنا بہت خیال رکھی گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات